موسیقی پٹھانکوٹ میں آتنگ کی حملے کا ماسٹر مائن مولانا مسود اظہر فلال آزاد ہے اور ہندوستان کی قانون کا شکنجہ جب تک اس پر قس نہیں جاتا تب تک وہ خود کو اپنے آتنگ کی اڈے میں محفوظ مان رہا ہے اسی لیے بے خوف ہو کر پٹھانکوٹ حملے کی منادی کر لوگوں کو کر رہا ہے گمراہ چار مجاہدین نے انڈیا کے پٹھانکوٹ فجائی اڈے پر حملہ کیا جمعہ شریف کے بعد والی رات تحجد کے وقت جیہاں تین بجے کے آس پاس وہ وقت جب زمین آسمان کے قریب ہو جاتی ہے جب دعاوں اور آہوں کے نالے عرش کو چھوتے ہیں جب رحمت کا مالک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جب معافی مانگنے والوں کو فوراں معافی دے دی جاتی ہے جب رزق مانگنے والوں کے لیے خزانوں کے موں کھول دیے جاتے ہیں جب نفس روندہ جاتا ہے اور زبان چھیدی چلتی ہے یہ اللہ والے مجاہدین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان بیچنے مجلوموں کا بدلہ لینے اور زمین کو فساد اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے انڈیا انفضائیہ کے مضبوط ترین اڈے میں گھس گئے یہ آڈیو کلپ مولانا مسعود کی اس سازش کا ایک حصہ ہے جو اس نے خاص طور پر ہندوستان کے خلاف تیار کی ہے جائش محمد کی ویب سائٹ پر یہ آڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے اسی طرح آتنگ کا آقا لوگوں کو گمراہ کر بھارت کے خلاف استعمال کرتا ہے پچھلے سال نومبر میں مولانا مسعود نے مظفر آباد میں ایک ریلی کی تھی جس میں بھارت کے خلاف جم کر زہر اگلا آتنگ کی سرگنہ نے مذہب اور جہاد کی آڑ لے کر لوگوں کو آتنگ کا پاتھ پڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور شاڑ کر راستہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کی خصوصی محبت حاصل کرنے اور آخرت میں نیکیوں کے بڑے بڑے امبار اور زخیرے جمع کرنے کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ جس کا خود صدقہ کرنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا کتنا ہو گیا اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا اسلام جس دن تک دنیا میں باقی رہے گا جہاد فی سبیل اللہ میں وقت لگانے والوں محنت کرنے والوں اور پہرے داری کرنے والوں کو اس وقت تک پورے اسلام کا عجر ملتا رہے گا اسی ریلی میں بھارت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے مولانا مسعود ازہر کے بھائی اور جیش محمد کے ٹاپ کمانڈر عبدالرعوف ازگر نے بھارت میں بڑے پیمانے پر آتنگ کی تباہی مچانے کا اعلان کیا قدم اٹھ چکے ہیں جیش والے نکل چکے ہیں جیش محمد کا لشکر نکل چکا ہے افضل گروہ کے بھائیوں کا لشکر نکل چکا ہے کچھ مزفر آباد تک پہنچ گئے کچھ مزفر آباد سے پیچھے رہ گئے ہاں ایمان والوں کچھ ہم سے بہت آگے چلے گئے جو ان پہاڑوں کو عبور کر کے کشمیر کی طرف رما دوا ہیں اب تک گھات پر گھات کر کے پاکستان میں محفوظ بیٹھا آتنگ کی مولانا مسعود پتھانکوٹ حملے کے بعد بھی شاید اسی غمان میں ہے کہ وہ بچ جائے گا لیکن بھارت کے سخت رخ اور پی ایم موڈی کے مشن مسعود کا نتیجہ جلد ہی سامنے آ سکتا ہے اور کچھ سکتا ہے مولانا مسعود اظہر پر شکن جا آج تک بیورو اگر پاکستان نے اپنی فطرت چھوڑ کر اس بار وعدہ نبھایا تو موڈی کے مشن مسعود اظہر کا اثر محض بہتر گھنٹے کے بھیتر نظر آ سکتا ہے آج تک کمیلی جانکاری کے مطابق پاکستان سرکار بہتر گھنٹے میں کر سکتی ہے آتنگ کیوں پر بڑی کاروائی سرحد پار سے ہندوستان کو دہلانے والے آتنگ کیوں کے پاس ہے بہتر گھنٹے کا وقت کیونکہ پاکستان میں چھپے آتنگ کیوں کے خلاف پردھان منتری موڈی نے چھیڑ دیا ہے سب سے سخت مشن آتنگ کیوں کے خلاف موڈی کے اس مشن کا پہلا ٹارگٹ ہے پتھانکوٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ مولانا مسعود اظہر جیش محمد کے سرگناہ مسعود اظہر کے ساتھ ہی بھارت کے ٹارگٹ پر ہے پتھانکوٹ حملے کی سازش میں شامل مولانا اشفاق احمد حافظ عبدالشکور اور قاسم جان بھارت نے بتا دیا ہے کہ جس دوستی کی شروعات پی ام موڈی نے کی ہے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے آتنگوات کا خاتمہ پہلی ضرورت ہے پتھانکوٹ پر جو حملہ ہوا ہے آتنگ کی حملہ ہوا ہے اس سے کراوس بورڈر ٹررزم پر ایک بار پھر سے فوکس ہو گیا ہے اس لیے اس سمیں ہم یہی کہیں گے کہ اب پہل پاکستان کو کرنی ہے پاکستان کو ہم نے ایکشنبل انٹیلیجنس پردان کر دی ہے اس آتنگ کی حملے کے بارے میں اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ایکشنبل انٹیلیجنس کی اوپر کیا نرنے لیتا ہے پی ایم موڈی کے مشن مسود اظہر کا نتیجہ بہتر گھنٹے میں ہی سامنے آ سکتا ہے سوتروں کی معنی تو خود پاکستانی پی ایم نواز شریف نے ہائی لیول میٹنگ کر ایسے سنکیت دیا ہے نواز شریف کی اس میٹنگ میں نسے نصیر خان جانجوا گری منتری نصار علی خان پورو نسے اور ودیش معاملوں کے سلحہکار سرتاج عزیز وط منتری عشاکڈار ودیش سچیو اجاز احمد چودری انٹیلیجنس بیورو چیف آفتاب سلطان سمیت کئی آلاف سر موجود رہے یہ میٹنگ کل دیر شام ہوئی اور سوتروں کی معنی تو اس میٹنگ میں ہوئے کئی بڑے اور کڑے فیصلے سوتروں کی مطابق نواز کی میٹنگ میں بھارت سے ملے ثبوتوں پر تیزی سے اور سخت کاروائی کا فیصلہ ہوا آتنکوادیوں کے خلاف پختہ ثبوت جھٹانے کا نردیش دیا گیا تاکہ ہمیشہ کی طرح کوٹ سے وہ زمانت نہ لے سکیں ہماری سواد داتا انجنہ اونکشب کے ساتھ باچیت میں پاکستان کے ورش پترکار حامد میر نے نواز سرکار کی منشہ کا خلاصہ کیا نواز شریف نے کچھ میٹنگ کی ہیں اس میں ان تک کلیر فوکس یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پر تیزیزی کے حوالے سے جو انفرمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے پرائی میں سے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ایس سون ایس پاسیبل انفرمیشن کی بنیاد پر اگر وہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں تو وہ ایکشن لیا جائے اور انہوں نے جتنے بھی ان کے جو سبورڈینیٹس ہیں اور جو سنسنڈ جنسیز ہیں ان کو کلیرلی کہا ہے کہ اگر یہ انفرمیشن درست ہے تو آپ کو ہر قیمت پر یہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور اگر یہ ماسٹرمائز پاکستان میں ہے تو اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اگر یہ انفرمیشن پروائیڈ کی ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ اگر یہ انفرمیشن درست نکلی تو اس پہ جو ایکشن ہے وہ اگر بہتر گھنٹے میں آپ کو نظر ایسا پہلی بار ہوگا کہ پاکستان نے نہ صرف اپنی سرزمی سے چلنے والے بھارت ویلودی آتنکوات کی حامی بھری بلکہ اس پر کاروائی بھی کرے گا پتھان کورٹ میں آتنکی حملے کے بعد دو دن پہلے نواز شریف نے پی اے موڈی سے فون پر بات کی تھی یعنی اب پاکستان اگر اپنے وادے پر کھرا اترا تو بہتر گھنٹے میں ہو سکتی ہے پتھان کورٹ حملے کے ماسٹرمائنڈ کی گرفتاری کیونکہ آتنک وادیوں پر پاکستان کی کاروائی ہی تائے کرے گی پندرہ جنوری سے ہونے والی ویدیش سچی وستر کی باتشیت کا بھوش اور اب پاکستان ہی یہ تائے کرے گا کہ آتنک واد سے نپٹنے کے لیے وہ کتنا شریف ہے کتنا ایماندار ہے انجنا اوم کشیب اور ریما باراشر کے ساتھ آج تک بھی رو بدلتے وقت میں پاکستان کا رخ بدلہ تو ہے لیکن آتنک وادیوں پر کاروائی ہونے تک سوال اپنی جگہ قائم ہے کیا وادے پر کھرا اترے گا پاکستان کیا موڈی کا مشن انجام تک پہنچے گا مولانا مسود ازھر سمیت آتنکیوں پر کاروائی کے پاکستانی بھروسے پر سوال رکشہ وششکی بھی اٹھا رہے ہیں اور اس شک کی وجہ ہے پاک آمی اور آئی ایس آئی ہندوستان کے ہر شک ہر سوال کا جواب اگلے بہتر گھنٹے میں سامنے آ جائے گا اب اگلے بہتر گھنٹے میں تیہ ہو جائے گا کہ پاکستان اس بار وعدہ نبھائے گا یا اپنی فطرت کے مطابق ہی چلتا رہے گا آج تک بیورو فیلال یہاں رکھنا ہم ایک بریک کے لیے لیکن دیش اور دنیا کے تباہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں گے آج